اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خلیفہ حارون رشید اباسی خاندان کا پانچوان خلیفہ تھا اباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی لیکن ان میں سے شہرت صرف حارون رشید کو نصیب ہوئی حارون رشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا کہت پڑ گیا اس کہت کے اثرات سمرکن سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے حارون رشید نے اس کہت سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں ازمالی اس نے غلے کے گدام کھول دیئے ٹیکس ماف کر دیئے پوری سلطنت میں سرکاری لنگرخانیں قائم کر دیئے اور تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبلائز کر دیا لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے ایک رات حارون رشید شدید پریشانی میں تھے انہیں نین نہیں آ رہی تھی پریشانی کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیراعظم یہیہ بن خالد کو طلب کیا یہیہ بن خالد حارون رشید کا استاد بھی تھا اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی حارون رشید نے یہیہ خالد سے کہا استاد محترم آپ مجھے کوئی ایسی کہانی یا کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے یہیہ بن خالد مسکرائے اور عرض کی بادشاہ سلامت میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھ ہی تھی یہ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں بادشاہ نے بیچینی سے فرمایا آپ فوراں ارشاد فرمائیں میری جان حلق میں اٹک رہی ہے یہیہ خالد نے عرض کی کسی جنگل میں ایک بندریہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگی اس کا ایک بچہ تھا وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کی جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں میری خواہش ہے آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں شیر نے حامی برلی بندریہ نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا شیر نے بچہ اپنے کندھے پر بٹھا لیا بندریہ سفر پر روانہ ہو گئی اب شیر روزانہ بندریہ کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روز مرہ کے کام کرتا رہتا ایک دن وہ جنگل میں گھونگ رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل آئی شیر کے قریب پہنچی بندریہ کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی شیر جنگل میں بہت باغا دوڑا لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا یہیہ حالد رکا اس نے سانس لی اور خلیفہ حارون الرشید سے عرض کی بادشاہ سلامت چند دن بعد بندریہ واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا شیر نے شرمندگی سے جواب دیا تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے بندریہ کو غصہ آیا اور اس نے چلا کر کہا تم کیسے بادشاہ ہو تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلا ہوگے شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا میں زمین کا بادشاہ ہوں اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے یہ کہانی سنانے کے بعد یہیہ بن خالد نے حارون رشید سے عرض کی بادشاہ سلامت کہت کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے یہ آسمان کا عذاب ہے اسے صرف اللہ تعالی ہی روک سکتا ہے میرا کہنا یہ ہے کہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے بلکہ فقیر بن جائیں انشاءاللہ یہ آفت رک جائے گی دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک آسمانی اور دوسری زمینی آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسان کا متحد ہونا وسائل کا بھرپور استعمال اور خکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے یعنی یہیہ بن خالد نے حارون رشید کو یہی سمجھایا تھا کہ بادشاہ سلامت آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے چنانچہ آپ فقیر بن جائیں اللہ کے حضور گر جائیں اس سے توبہ کریں اس سے مدد مانگیں میرے بھائیوں دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے لیکن افسوس کہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے نت نئے تجربات کرتے ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں میلوں کا سفر کرتے ہیں لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ تے نہیں کر سکتے اللہ پاک مجھ سمیت سبھی کو تاریخ کے ان سبق آموز واقعات کو سمجھنے اور ان پر عامل کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائے تاریخ کے ایسے خوبصورت واقعات کو سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے والسلام موسیقی 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 موسیقی